پٹواریوں کی ہرطا پر پورو مکھی منتری کملناتھ کے ٹویٹ پر راجت سومنتری گوویند سنگھ راجپوت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کملناتھ کو پٹواریوں کی چنطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پٹواریوں سے سرکار کی بات چیز چل رہی ہے اگر کملناتھ کو چنطہ کرنی ہے تو کانگریس کے اندر کے پٹواریوں کی چنطہ کریں جن کی نگاہ ادھاکش کی کرسی پر ہے مدھے بدیش میں پٹواریوں کی ہرطال کی چیتابنی کو لے کر راجت سمنٹری گووین سنگھ راجپوت نے کہا کہ پٹواریوں سے سرکار کی بات چیز چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار پٹواریوں کی سمسیہوں کو دور کرنے والی پہلی سرکار ہے راجپوت نے کملنات پر پرادوار کرتے ہوئے کہا کہ پٹواریوں کی چنتہ کرنے کی ضرورت انہیں نہیں ہے اگر چنتہ کرنی ہے تو کانگریس کے اندر جو پٹواری موجود ہیں اس کی چنتہ کریں کانگریس کے اندر موجود پٹواری کی نگاہ ادھاکش کی کورسی پر ہے وہیں پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھنے کے بعد بسوں کے کرایاں بڑھا جانے کو لے کر انہوں نے کہا کہ ابھی بسوں کا کرایاں نہیں بڑھے گا راجپوت نے کہا کہ بسوں میں اوور لوڈنگ نہیں ہوگی کملنات جی نے اپنے مکھونتری کاریکار میں نہ کرہمچاریوں کی چنتہ کی ہے نہ کاریکارتاب کی چنتہ کی ہے اکیلے ٹوٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کرامچاریوں کی لیے جو بھی کیا ہے بھارتی اندر پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اور بھارتی اندر پارٹی کی سرکار کے مکھیا سبراہ سینجی کو پورا احساس ہے جو بھی بات ہوتی ہے ہم لوگ کہیں گے اور گمبیتہ پورا اس کو سنکا اس کا نینا کریں پٹواری تو ہم سے ملتے رہتے ہیں پٹواری سنک کے لوگ آتے ہیں ابھی ان کی کوئی ٹانس پر نہیں تھی میں ہم نے بلایا تھا ہم نے لوگ سجیسن لیا بہت سارے معاملے ہوتے ہیں جس میں میں پہلا منتری ہوں جو پٹواریوں کے جو ان کے سنکھن کے پڑا جکاریوں کو بلاتا ہوں اور ان سے بندوں کو چرچہ کرتا ہوں اور سارے پٹواری سنکھیں جو پچنیدی ہیں وہ اس بات کو لوگاں بہت خوش رہتے ہیں چاہے آرائی سنکھیں ہوں چاہے پٹواری سنکھیں ہوں کہ منتری جی سویم بلا کے بات کرتے ہیں تو میں بات کر لوں کہ وہاں گھر کے لوگ ہیں پریدار کے لوگ کوئی تک کرتے ہیں بسوں میں overloading نہیں ہیں بسوں میں سیڈ سنکھیا سے ادھیک لوگ نہیں ہیں پر ہم لوگوں نے کہا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ سیڈ سنکھیا سے کم ہی لوگ بیٹھیں اور میں نے ادھیک آج بسیں دیکھنے بہت زیادہ لوگ تھسکے نہیں بیٹھے ہیں کم ہی ماترہیں بیٹھے ہیں سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹنیتی تھا دکھن نیوز آپ کیا تھے آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی موسیقی